ہمیڈ مسائلہ پکن میں آپ کا سوالہ تیازم بنانے کے لئے بہت ہی زبردست اور بہترین سی ریسپی گرمیوں کے لئے جو ہمارے شریر کو اچھے سے تھنڈک دے اس کے لئے یہاں پر ہم نے سوپ لیا ہے میں نے یہاں پر سو گرم سوپ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون جتنا دھنیا ہے لیا ہے اور یہاں پر ہم اس کو باول میں مکسی جار کے اندر دال دیں گے ساتھ میں ہم اس میں دھنیا بھی ایٹ کر دیں گے اور چار سے پچھ اس میں ہم ہری رائچی ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے دھر درہ سا پیچھ لیں گے اب یہاں پر ہم نے اس طرح کا اس کا ایک پوڑر بنا لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی ہم کو اس کا شربت کی اس طرح بنانا ہے جو آپ دو تین مہینے تک کے آرم سے سٹور کر سکتے ہیں اور گرمی میں تھنڈک کی رہت لے سکتے ہو اب یہاں پر میں نے ایک تپیلی لے لیا ہے جس میں ہم اس جھک کے ماب سے پانسو گرم پانی ایٹ کرنے والے ہیں تو ساتھ میں ہم نے جو مسالہ پیساؤ ہوا ہے جو ہمارا پوڑر خوم میں وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس میں ہم پانسو گرم پانی اور ایٹ کریں گے تاکہ یہ اوبر لے گا تو اس کا جو پورا رس ہے وہ ہمارے پانی میں آ جائے یہاں پر ہم دوسرا جگہ اور ایٹ کرنے والے ہیں ہم اس پچھے سے اوبر لیں گے اوبر لنے کے بعد ہم اس میں دوسری چیزیں ایٹ کرنے والے ہیں پہلے جو ہماری جو وریالی ہے مطلق صوف ہے اس کا جو اچھا سا جو رس ہے وہ ہمارے پانی میں آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کی دوسری پروسس چلو کریں گے اور ہم اس کو یہاں پر رکھ دیا اس کو ہم کو بار بار ہلانے کی ضرورت لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بھی اسے ہی پانی میں اس کا کلر آنے لگا ہے اس کو ہم پانس سے دس میں پستہ ہے پکنے رہیں گے جب اوبر لانے لگیا تب میں آپ کو واپس ایک بار دکھاؤں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو وریالی کا جو شربہ تو صوف کا اس میں اچھے سا اوبال آنے لگا ہے ہم نے ایک لٹر پانی ایٹ کیا ہے اس میں ہم کو اس کو اتنا اوبالنا ہے کہ ہمارا پانی جو آدھا متر پانسو گرام بھی اتنا پانی دے جائے اس طرح ہم کو اس کو اوبالنا ہے تاکہ جو اس کے جو سارے فلیور ہے وہ ہمارے پانی کے اندر آ جائے اور ہمارا جو شربہ تو وہ ایک دم تیسٹی بنے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پانی میں وہ آدھا ہو چکا ہے اب یہاں پر میں گیز بن کر دوں گی اب میں نے گیز بن کر دیا ہم اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد اس کو چھان دیں گے اب یہاں پر ایک باؤل کے اندر میں نے ایک چھنی لگا دیئے یہاں پر اس کو اچھے سے چھان دیں گے چھان دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا کلر آ گیا ہے اب یہاں پر میں نے واپس ایک تپیلہ رکھ دیا ہے اور جو ہمارا چھنہ ہوا پانی ہوں ہم اسے ایٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نے اس کو ایٹ کر دیا اب میں یہاں پر اس میں پانسو گرم شکر ایٹ کرنے والی ہوں آپ چاہے تو زیادہ شکر کرنا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ایٹ کر دیا ہم نے اس کو پکنے دیں گے اگر آپ کو اس میں سے دھنیا اوارڈ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہو اس کی جگہ آپ مین کے پتے ایٹ کر سکتے ہو یا دھنیا کے پورا پتے ایٹ کر سکتے ہو اب یہاں پر ہم اس کو اچھے سے اوبا لانے دیں گے شکر کے ساتھ میں اچھے سے میکس کر دیں گے شکر کو اچھے سے پکنے دیں گے ہمارے سیرف کے ساتھ میں اچھے سے پکنے دیں گے اب یہاں پر ہم نے ایک ٹیبل سپون جیسے خس خس لے دیں گے اس کو چھان دیں گے اس کا جو اچھٹا کا پانی وہ سارا نکال دیں گے اور اس کو مٹھی دیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندرہ پڑی مٹھی آ جاتی ہے اس کے لئے ہم نے اس کو چھان دیں گے یہاں پر ہمارا اوبال آنے لگا ہے اب میں اس میں خس خس ایٹ کر دیں گے خس خس سے بھی ٹھندک زیادہ ملتی ہے شریف میں اس کو اچھے سے ہم پکنے دیں گے چاشنی کو یہاں پر ہم کو اس کو اتنا پکانا ہے جو ہمارے ایک تاہر کی چاشنی ہوتی ہے اس طرح چاشنی نورمل سی ایسے روہ عفضہ چاشنی ہوتی ہے ایسی بنانی ہے ابھی جو ہے وہ ایک تاہر کی چاشنی بننی نہیں ہے ابھی سپوم اچھے سے اور پکنے دیں گے یہاں پر ہماری چکر اچھے سے گھل چکھ ہو گیا پر ہماری چاشنی بھی لگ بھر تیار ہونے آئی اب میں یہاں پر ایک ٹیبل سپون نیمبو کے فول ایٹ کرنے والی اس میں جسے ہم کو اسٹور کرنے میں مدد ملے گی اور ساتھ میں اس میں میں ایٹ کرنے والی ہوں ایک کپ پالیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے اب جو بسا ہوا ہمارا سوف کا جو پاوڈر ہے اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کو فکیں گے نہیں یہاں پر ایک پیپر پر اس کو ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو سکا لیں گے سکا لیں گے سبزی میں یا کسی بھی شربت میں یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ چاٹ مسالہ ملا لیجئے اور ہمارا ایک یہ بھی جو اچھا سا پاوڈر ریڈی ہو جائے گا ہماری شربت کیلئے شربت میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈالنا تو یوز کر سکتے ہو تو تیسٹ اچھا ہی آئے گا اور یہاں پر ہمارا جو شربت اچھے سے اوبرنے لگا یہاں پر اب میں گیس کا فلیم سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پر ہم اس کو پاس سے ساتھ میں لگ بگ پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا صرف جو ہے وہ ریڈی ہو جکا ہے اور میں نے ایک تار کی چاشنی میں بنایا ہے اس کو اب ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے جیسے چھنڈا ہوں گا اور تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا تو میں نے اس کی ایسی کینٹنسی رکھئے ہم کبھی بھی کسی بھی چیز میں اس کو شربت میں یوز کر سکتے ہو ایسی لیے جو ہمارا شربت بچہ سے چھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو ایک جگ میں ٹرانسفر کر دوں گی یہاں پر یہ جگ لے لیا ہے اس کے اندارہ ہم اس کو ایٹ کر دیں گے ایمبوس ریکویشن کر دیا یہاں پر میں چار سے پاس ٹکڑے اس میں برف کے ایٹ کروں گی اب یہاں پر اس میں ہم نے برف کے ٹکڑے ایٹ کر دیں یہاں میں تھوڑا سا چاٹ مسائلہ ایٹ کرنے والی جس سے ہمارا شربت کا ٹیسٹ بہت اچھا آنے والا ہے ساتھ میں ہم اس میں اس کو مکس کریں گے اور میں اس میں تھوڑا پانی ایٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہمارا شوپ سوپ کا شربت ہے وہ ریڈیو چکا ہے یہاں پر ہمارا جو سیرے پہ وہ بھی ریڈیو زکتا ہے گرمی میں اس کو ہم فریز میں رکھ دیں گے اور یہ اچھے سیٹ ہوتا رہے گا اور کبھی بھی ہم نکال کے اس کو پی سکتے ہیں اور بہت بھی مزا آنے والا بچوں سے لیکے بڑے تک تو سب کو یہ ریسیوی بہت پسند آئے گیا اور سب سے پہلی بڑی بات کہ اس کو شرویر کو یہ بہت تھنڈک دینے والی شربت ہے جس سے آپ کا پورا دن مست ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ سوپ کے شربت کی ریسیوی پسند ہے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب جاری کیجئے شکریہ